موسیقی موسیقی مرحبا رحمان الرحیم السلام علیکم میں ہوں ارم اور آپ کو اپنے ہوم سیکرٹ کے چینل میں سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ کے لیے ایک خود ہی مزے دار سپیچلی رمضان سپیشل درنک لے کی آئی ہوں اور گرمیوں میں پی آپ کو بہت فائدہ دینے والی ہے تو میں اپنی درنک سٹارٹ کرنے اور بلکہ فنسی اور آپ اس کو جب بنا کر رکھیں گے تو ایسا آپ کو فیلنگ آئے گی کہ بڑی ہم نے کوئی فنسی کچھ مہنگی والی ہم لگ درنک پی رہے ہیں بلکہ وہ دکھنے میں آپ کو مہنگی لگے گی اور پینے میں اور بنانے میں سپیچلی پینے میں تو وہ بہت ہی مزے دار لذیذ ہوگی اور بنانے میں تو بہت ہی زیادہ آسان اور سستی ترین ڈرنک ہے تو اس کے لئے ہم لوگوں نے دیکھیں یہ لیمن لے لیا تو اب دیکھو گرمیوں میں ہوں چائے رمضان ہو تو لیمن کا استعمال لازمی کیا جاتا ہے تو میں نے یہ لیمن لے لیا ہے اور ساتھ میں میں نے لے لیا ہے سٹرابری تو چلے کیسے بنتی ہے یہ میں آپ کو دکھانے والی ہوں ہم لوگوں کو ایک کپ تقریباً لیمن چاہیے تو یہ دیکھیں میں نے لیمن کو کٹنگ کر کے اس طرح سے چوڑتی جاؤں گی یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا آپ لوگوں کے لیے رمضان کے لیے جو ہمارا نیکس مت میں رمضان ماشاءاللہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں جو رونکے آنے والی ہیں اس رمضان سے تو اس کے لئے روزہ سارا دن رکھا ہوتا ہے گرمی میں بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو آپ کی پیاس اور پانی کی کمی بہت زیادہ آپ کے اندر ہو جاتی ہے تو وہ تمام تر چیزیں جو ہے اس سے کمپلیٹ ہو جاتی ہیں لیمن سے تو یہ لیمن کو یوز کر کے میں بہت ہی مزیدار لو کاسٹنگ ڈرنگ بنانے والی ہوں جو آپ کو بلکل ریفریش کر دے گی دعوتوں میں آپ یوز کر سکتے ہیں تو چلیے میں ایک کپ لیمن نکال لیتی ہوں اور پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ اس ریسپی کو ہم لوگ کیسے بنانے والی ہیں جی یہ دیکھیں ذرا میں نے لیمن جو ہے ایک کپ جوس نکال لی ہے اس کا اب میں کیا کرنے والی ہوں آپ کو ویڈیو کے اند تک دیکھنا ہوگا اور ایک اور بات کہ اس کے جو چھلکیں ہیں وہ بھی ہمارے ضائع نہیں ہونے والے وہ بھی ہمارے یوز ہو جائیں گے اس کی کھٹاز جو اس کے اندر رہ گئی ہے وہ بھی یوز ہوگی لیکن اس سے پہلے میں اپنی جو سٹرابری ہے اس کو اس طرح سے میں کٹنگ کر لیتی ہوں مطلب اس کے جو اوپر سے اس کے چھلکیں ہیں ان کو نکال لیتی ہوں ان کو ساف کر لیتی ہوں اور ایک میں اس کا پانی جوس نکال رہی دی لیمان کا ساتھ میں میں نے پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو چلیے میں اس پانی کو کیسے یوس کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں جی یہ دیکھیں میں نے ایک بڑے کپ میں پانی لے لیا ہے ایک بڑا کپ میں اس میں لے لیا ہے اور باقی جو میں کپ ہے وہ لیمان میں پانی ڈال کر میں سے چھوڑ دوں گی کچھ پانچ سے دس منٹ کے لیے دیکھیں میں نے دہائی بڑے کپ لے لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اسو ڈیوکر لیدہ رکھ دیا اور اس میں میں نے ڈیڑھ مگ جو ہے اس میں لے لیا ہے یہ میں نے ایک لیدہ بال میں پانی نکال لیا ہے اور تقریباً ڈھائی مگ جو ہے میں نے بڑے اگر آپ چھوڑے کپ کی پہمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے برطن کے ساپ سے کر سکتے ہیں دھائی میں نے اس میں لیا اور ڈیڑھ میں نے اس میں لیا تو ٹوٹل میں نے ایسے پانچ لے لیا ہے بڑے کپ اور اس کو میں ڈھام کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی کچھ ٹائم کے لیے تاکہ اس کا جو خٹاس ہے وہ گرم پانی میں اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ تھوڑا تھنڈا دیا جائے تب تک میں نے ادھر ایک بڑے جس میں 1.5 کپ پانی دیا ہے اس میں میں یہ دیکھیں یہ والا کپ چینیز میں آڈ کرنے والی ہوں اور میں چینی کو اچھے سے مکس کر لیا اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا چینی کو اس کے اندر مکس کر دوں گی اور ان کو تھنڈا ہونے کے لیے تھوڑی دیں کے لیے میں چھوڑ دیوں چل یہ جب تک میں نے اپنیسب پانی اپنے تھنڈا ہو گیا تو یہ میں نے جو ũng gets کٹنگ کیوئی تھی اس کو میں لینے والی ہو جو سر جار میں تو اگر آپ کے پاس جوسر جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوی والا نہیں ہے تو آپ لوگ اس کے چھٹے چھٹے پیسز کر کے بھی اسے مکس کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے اس طرح سے سٹرابری لے لیے بہت ہی مزیدار سی ہے میرے موں میں ابھی سے پانی مگر آنا سٹارٹ ہو گئے یہ بہت زیادہ مزیدار تھنڈی کولنگ اور ریفریشنگ بنتی ہے اور یہ دیکھئے یہ جو میں نے چینی والا پانی مکس کر کے رکھا ہوا تھا وہ میں اس جار کے اندر ڈالنے والی ہوں یہ دیکھیں جی یہ میرا ایک بڑا اچھا سا بن گیا اب میں اس کو سب سے پہلا کام تو میں یہ کروں چلیے میں اس کو جو ہے ایک میں نے بول لے لیا یہ آپ بڑا سا جگ لے لیں بڑتن لے لیں کھلا اور اس کے اندر اس طرح سے اس کے تمام بیچ یہ چھان کر علیدہ کر لیں کیونکہ یہ مزے آئے پینے کا اگر آپ کے موں میں بیچ وغیر آ رہے ہوں گے تو مزا نہیں آئے گا اتنا زیادہ اس کو تو یہ ریفریشنگ ڈرنک ہے تو اس طرح سے دیکھیں میں نے اس کا جوس نکال لیا ہے سٹرابری کا تو چلیے میں اس کو اچھے سے چھان لیتی ہوں اور میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کے بیچ علیدہ کر لیا ہے اور اپنا جوس علیدہ کر لیا ہے تو چلیے میں آگے اپنے ڈرنک سٹرٹ کرتے ہیں جی اب میں جو یہ دیکھیں میں نے پانی اس کا کھٹاس نکالنے کے لیے میں نے رب دیا تھا میں اس کو بھی چھان کر اس میں جار میں ڈالنوں گی میں کیس طرح سے اس میں کھٹاس نہیں رہی گرم پانی میں ڈالنے کا اس کو یہی فائدہ تھا اور جو میں نے یہ سٹرابری جوس نکال ہے میرے پاس جگ چھوٹ ہے تو اگر آپ کے پاس جگ بڑا بغیر آؤ تو آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا سا مکس کر لوں گی اور یہ میں نے جو ایک کپ لیمن نکال کے رکھا ہوا تھا میں اس کو اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تو یہ میں پہلے جوس اچھے سے کر لوں گی مکس اور میسکل تھوڑا تھوڑا اس میں ڈال کر اس کا اچھے سے جوس بنانا ہوں تو یہ ریفریشن ڈرنگ آپ لازم ہی ٹرائے کریں یہ اسے کے رمضان آ رہے ہیں تو اس میں آپ کی یہ بہت کم آپ ہمیں اسے دو پر ہی رکھنا ہوگا ہائی ہمیں اسے کرنے کے ضرورت نہیں اور ایک دو میں ہی یہ ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے اپنا جھگ لے لیا ہے اور اس میں میں بہت زیادہ برف ڈالنے والی ہیں اس میں جتنا زیادہ یہ ٹھنڈا ہو اتنا ہی اس کو پینے کا مزا آتا ہے اور اتنا ہی یہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں نے برف لے لیا ہے اور اب میں ڈالنے والی اس میں اپنا جوس تو یہ اچھے سے مکس کر لیا ہمیں اور اس میں ہم جوس ڈالیں گے کتنا خوبصورت اس کا کلر آ رہا ہے یہ ایکچلی اس کا نام لیمون انڈا ہے اور اسے آپ فینسی ڈرنک بھی بول سکتے ہیں اور لیمون انڈا ہے اس کا نام اس کا کلر پنکی سا کلر کتنا خوبصورت ہے اور اس میں ہم لوگ تھوڑا سا اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اس میں میں نے سٹرابری کے چھوچھوڑ سے پیسیز کر لی ہیں تو وہ ہم لوگ اس میں کچھ ڈال دیں گے تو یہ ذرا اور مزیدار سی فینسی سی ہماری ڈرنک لگے گی دیکھیں بڑا ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی مزیدار سی ہماری ڈرنک بنی ہے اور اسے دیکھ کر یقین ان میرے ویورز کے موں میں بھی پانی آ رہا ہوگا اور میں اسے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرنے والی ہوں اس طرح سے ماشاءاللہ سے میری ڈرنک بن کر تیار ہو گئی اور اس کا کتنا خوبصورت سا کلر اور اسے میں نے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لی ہے تو اب اس طرح سے کر سکتے ہیں اور ڈیکوریٹ کرنے سے تھوڑا سا کھانے پینے کا مزہ بڑھ جاتا ہے تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہے میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے تو بیل کی آئیکن کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت بن سکیں تو انشاءاللہ اسی طرح سے میں چھوٹ چھوٹی تھی اب بیسے رمضان آ گیا ہے تو اس کے لیے نئی ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی تو تک تک کے لیے آپ سب کو میری طرف سے خدا حافظ شکریہ بیسے را ہے تقریز